ملانا فضل الرمان کا ایک نیم معیدہ میں کہوں گا طریقہ انصاف سے ہو گیا ہے مدھر برف پگلی ہے تھوڑی سی لچک آئی ہے تھوڑی طریقہ انصاف میں جس پہ انہوں نے اس چیز کو اگری کی ہے کہ ہم ملانا صاحب کے ساتھ کسی ایک اتحاد کے اندر جائیں گے اس اتحاد کی جو شکل عبرتی بھی نظر آ رہی ہے وہ ایسی ہے کہ اعتجاج جو ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں ناکام ہو رہے ہیں لیکن وہ ایک سکسیسفل قسم کا اتجاج کرنے چاہے حکومت کے خلاف اور اتجاج تو چلے ایک سیاسی پارٹی کا ایک حق ہے لیکن نمبر نہیں ہیں موبیلائزیشن میں ویکنس ہے لیڈرشپ نہیں ہے خاص طور پر یہ بات ہے تو ای تنک اس کو ریالائز کرتے ہوئے طریقہ انصاف نے شاید اس چیز کا فیصل ہے کہ یہ بات بھی کی جائے ان سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹرنٹھ تو ہے جی یو آئی ایف کی کہ وہ نمبرز بھی ہیں لوگ بھی ہیں اورگنائزیشن بھی ہے اس کے اندر اورگنائزڈ ہے اور ان کو کٹھا کر کے اعتجاج بھی ہو جاتا ہوتا ہے بلکہ ماضی میں کچھ اعتجاج کے بعد تو ہم نے دیکھا بھی کہ ان کا جو لوگ ہوتے ہیں اعتجاج کے اندر وہ صفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ڈسپلن بھی ہے اس کے اندر is what I am saying تو اس سے پی ٹی آئی کوئی نقصان میرے خیال میں کوئی نہیں ہے اور فائدہ ہی ہے لیکن اب آپ یہ دیکھیں سر کے آپ کی جو مختلف دیگر پارٹیز ہیں ان میں یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں تو جی یو آئی والی بات آگئی اب یہ ہم آئیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بیچ میں کیا چلے ہیں لیکن پہلے اس پہ آپ کا پوائنٹ آجی تو آپ یہ دیکھیں نا اگین we don't know exactly کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہم تو صرف ٹائم لائن کے ساتھ اگر آپ نیو سٹوریز کو رکھیں ہیں تو یہ فیصلہ ہوا اس کے بعد پرویز علی صاحب رہا ہو گئے حماد عظر صاحب جو ہیں وہ روپوش تھے وہ منظر عام پہ آگئے اب خیر جب نورت چلے گئے ہیں وہ بالکل میرے خیال میں کیپی چلے گئے ہیں جو ہیں آپ کی یاسمین راشد صاحبہ وہ جیل سے اسپتال چلے گئے ہیں ویسے تو ظاہر ان کی طبیعت خراب ہوگی اللہ ان کو شفاہ دے اللہ تمام لوگوں کو شفاہ دے لیکن ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا سمجھا جاتا رہا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے ریلیف دینا ہے تو جیل سے اسپتال بھیج دیتے ہیں سو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اندر کیا چل رہا ہے لیکن اگر آپ ٹائم لائن میں چیزوں کو رکھیں تو ایسی جتنی بھی تین چار آؤٹکمز نظر آتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو شاید ریلیف تھوڑا سا دیا جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ اب ریاست جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ مزید اعتجاج ہوں اور اگین جس طرح پی ٹائی تو کافی عرصے سے کالز دے رہی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے لیکن آپ نے جس طرح فرمایا کہ وہ بڑے آرگنائز نئے جی ہوا آئے افل ہیں سو ایک یہ چیز ہو سکتی ہے اچھا پیچھے کوئی ڈیل چل رہی ہے یا نہیں چل رہی مفامت چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ان اینی کیس ہم نے اسی شو پہ بات کی تھی جب یہ الیکشن ہوا تھا کہ کچھ کچھ عرصے کے بعد کیونکہ بہرحال پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اُبھری ہے پچھلے الیکشن کے بعد ایسی جماعت جس نے سیٹیں لیئے ہیں یا نہیں لیئے لیکن شاید ووٹ سب سے زیادہ پڑا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا ووٹر ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور وہ ڈسکرنٹلڈ ہے اور یہ حکومت جو ہے یہ جتنا مرضی اچھا پرفارم کر رہی ہو ہم جس معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں فوری طور پر تو لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکتا سو عوام جو ہیں وہ مزید متنفر ہوں گے ٹائم ویڈ ٹائم سو ایسے موقع پہ بہت ضروری ہے سمال وکٹریز دینا پی ٹی آئے کو کہ اچھا جی ہمارا ایک بندہ باہر آگئے کیونکہ اگر آپ یہ بھی نہیں دیں گے اس طرح سے ہوتا ہی ہے کہ وہ جو پریشر کوکر کی لڈ ہے وہ ہوا اس کی نکلتی رہتی ہے اگر آپ نے اس کو بلکل بند کر دیا تو وہ پریشر کوکر پھٹ سکتا ہے وہ جو پریشر کوکر کا پھٹنا ہے وہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے نہ عوام کے لیے اچھا ہے نہ ریاست کے لیے اچھا ہے ٹائم لائن پہ جب میں نے رکھا ہے تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے ویڈونٹ اگین ویڈونٹ نو کے اندر کیا چال رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے